اسلام علیکم میں ہوں محمد فرحان اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل کوکویت فرحان امید کرتا ہوں آپ تب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے سوہانجنہ کیمہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے سردیوں کی تو سوگات ہے یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتا تھا تھوڑی سی مہینہ تھا لیکن تیار ہو جاتا سیدھا چلتا ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے سوہانجنہ لے لیا تھا اس کو ساف اچھے طریقے سے کر لیا تھا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ ہی اس میں نے ڈالتیا تھا نمک ایک بار نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے اور اس کو سٹرین کر لیں گے چھان لیں گے اچھے طریقے سے اس کو اندر سے تھنڈا پانی گزار کے پھر اس کو دوبارہ ایک بار اور بوائل کرنے کے لیے میں رکھ دوں گا اسی طرح سے پھر کیا کروں گا اس کو دوبارہ سے چھاننے کے بعد تیسری بار بھی اس کو بوائل کروں گا ایسے کرنے سے کیا ہو جو کروہات ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں جو دوبارہ میں نے پھر اس کو رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے یہ پروسس جو ہے تقریبا میں نے تین بار دھورایا ہے اور اس کے بعد کچھ ایسی جو شکل ہے وہ سماجنے کی آگئے تھے اس کو کیا کرنا بات میں اچھے طریقے سے نچوڑ دینا پانی اس میں سے سارا کا سارا اور اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے اب جو ہے جی کیمہ تیار کر لیتے ہیں سب سے بہلے میں نے کڑھائی میں لے لیا تھا اوائل اوائل جو ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ اوائل لیا تھا سوہانجنے میں اوائل جو تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اس کے اندر میں نے جو پیاس باری کاٹ لی تھی پیاس کاٹ کر اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک پیاس کو فرائی کر لیں گے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھیں جی پیاس کا کلر ہلکا سا گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا تھا تو اس پائنٹ میں میں نے شامل کر دیا تھا لیسن ادرکہ پیسٹ لیسن ادرکہ پیسٹ جو یہاں میں نے ایک چمچ بھر کر ڈال دیا تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے پیاس کے ساتھ ہی بھونے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا کیمہ کیمہ جو میں نے بیف کا لیا تھا اور تقریباً ساتھ سو بچاس گرام میں نے کیمہ لیا تھا اور سوہانجنہ جو تھا وہ ایک کلو سوہانجنہ تھا تو اگر آپ سیم کونٹیٹی رکھنا چاہے تو ایک کلو سوہانجنے میں ایک کلو کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جی میں نے کیمہ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے تو اس کو فرائی کر لیا تھا دیکھیں جی کچھ ایسی لکھ آگئی تھی کیمہ کی ان میں چھوٹے چھوٹا کاٹے تھا اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا ٹیمارٹر کو جی اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تھوڑے سے نرم ہونے تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے سپائیسز سب سے پہلے جی میں نے لیا تھا نمک نمک یہاں دو چھوٹے چمچ میں نے ڈال لیا تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا پیسا ہوا دھنیا تقریبا یہ بھی میں نے دو چھوٹے چمچ ڈالے تھے بھر کر اور اس کے بعد اس میں جائے گا جی پیسی ہوئی لال مرچیں وہ بھی ایک چھوٹی چمچ ڈالی تھی ہلدی جو ہے وہ بھی میں نے یہاں پر ایک چھوٹی چمچ ہلدی گی ڈالی ہے اور کٹو ہی لال مرچیں وہ بھی میں نے یہاں ایک چھوٹی چمچ ڈال دی تھی ان سب مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ان کو بھون لیں گے کے جو ہمارے مسالے اچھی طریقے سے mikk SEO جائیں اور اور ان سب کو تقریباً ہم دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں اور اس کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی پانی شامل کرنے کے بعد ہم گل جانے تک اچھ طریقے سے پکائیں گے پانی جو ہیں تقریباً میں نے تین گلاس پانی ڈالے تھے اس پانی ڈالیں ہو جائے پھر سکر کور کر کے میڈیم فلیم پہ تقریباً تیس سے پہنسیس منٹ تک اس کو پکائیں گے پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ کیمہ ہمارا گل کی ہوگا تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اس میں سونجنا ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا ڈھکار اٹھایا ہے تیس منٹ کے بعد تو کچھ اس طرح کی لکھ تھی جو پانی تھوڑا سا اس میں باقی تھا باقی اس کو ہم ایسے ہی بھنائی کر لیں گے کہ آئل ہمارا سیپرٹ ہو جائے اس میں سے الگ ہو جائے آئل ساتھ ہی اسی پانی میں نے ہری مرچے باری کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دیتی اور ہرا دھنیا جو ہے وہ بھی میں نے اس میں باری کٹا ہوا اس میں ڈال دیا تھا اس کے بعد جی اس میں شامل کر دیں گے دہی دہیاں میں نے تقریباً لی تھی چار سو گرام دہی تھی تو دہی اس میں ڈالنے کے بعد اس کی بھی اچھے دریقے سے ہم بھنائی کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے جو سوہانجنہ بوائل کر کے میں نے رکھا ہوا تو سوہانجنے کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا سوہانجنہ ایک کلو سوہانجنہ در بوائل ہونے کے بعد یہ اتنا رہ گیا سوہانجنہ ڈال لیں گے کے بعد اس کو اچھے دریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے جب تک بکائیں گے جب تک دہی جو اپنا پانی چھوڑے گا وہ خشک نہ ہو جائے اور ساتھ ہی جو سوہانجنے میں تھوڑا بہت پانی ہوگا وہ خشک نہ ہو جائے تب تک اس کو اچھے دریقے سے بھون لیں گے کہ پانی ہمارا جو سارا اچھے دریقے سے خشک ہو جائے اور جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہو جائے اگر آئل اس پوائنٹ پر آپ کو کم لے گا تو اس میں مزید آپ آئل ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے آئل اس میں ایڈ کیا تھا تاکہ جو پانی جو ہے اس کا خشک ہو جائے اور آئل جو اچھے سے سیپرٹ ہو جائے یہ دیکھیں سوہانجنہ ہمارا تقریباً تیار ہے اور آئل دیکھیں اچھے دریقے سے سیپرٹ ہو گیا تھا الگ ہو گیا تھا آئل یہ سوہانجنہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اس کو کر لیں گے جی اچھے دریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد کریں گے اس کو ہم ڈیش آؤٹ دیش آؤٹ کریں گے جی ایک بہت ہی پیارے سے باول کے اندر یہ دیکھیں جی اچھے دیش آؤٹ کر لیں گے سے ڈیش اٹ کرنے کے بعد پھر اس کی کریں گے جی غارنیشنگ دیکھیں جی ڈش آؤٹ کر رہا ہوں میں اس کو اس کے اندر اور اس کے بعد غارنیشنگ جو میں نے کی ہے اس کی حرے دھنیاں سے اور بارک کٹیو حریھ مرچوں سے جو میں نے پہلے پچھلے پوائنٹ میں بھی ڈال لی تھی اور اس کے بعد جو بچی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر گارنیشن کے لیے رکھ لی تھی یہ دیکھیں دھنیاں ڈال دیتا اور اس کے اندر ساتھ ہی ڈال دیں گے باریک کا ٹیوی ہری ملچیں یہ دیکھیں کتنی پیاری لک ماشاءاللہ سے نکل کر آئی ہے اس کی اور اس کا باب انجوائے کریں فائنل لک ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا موسیقی